جی نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام حضرت پچھلے ہفتے آپ سے بات نہیں ہوئی بہت میرے پورا ہفتہ بہت ہی عجیب قسم کا گجرہ کاشکول محرفت میں بھی بات نہیں ہو پائی اور پچھلے سٹرڈے میں ان سے بھی بات نہیں ہو پائی روحان روح کی بات میں بھی حضرت آپ سے درخواست ہے کہ پچھلے مرتبہ میں رفیق بولڈا ہوں انڈیا سے حضرت یہ آپ سے درخواست ہے آپ کے زبارہ مبارکہ سے نکلی ہے میرے بارے میں مجنو میں آپ سے جب تعلق بات کرو تو بس اسی نام سے پکار رہا جاؤں تاکہ میں اللہ کے ندیق واقع اللہ اور رسول کی مجنو بن کے زندگی بجار سکوں کیوں میں نے کہا تھا مجلوم بول رہا ہوں انڈیا سے لیکن اللہ نے آپ کی زبان سے نکال دی برو کی بات ہے آپ کی بات ہے حضرت اس سوال آپ سے یہ ہے حضرت یہ ہے کہ آپ سسم کی جب دیدار ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل اپنے روح اور جسم کے ساتھ آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جب کوئی اللہ تیمی سسم کو زیارت کر لیتا ہے تو کیوں کی زندگی بدل جاتی ہے اور اگر ایمانی حالت میں وہ دنیا سے جاوستا ہے تو کیا اللہ کی نبی کی سفاریت ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے بہت اچھا ہے مہربانی جانتی ہے ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنون آم آپ کو پسند آیا اللہ تبارک وطالعہ واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انسان مجنون بن جائے اس سے بڑا فرزانہ کوئی نہیں ہوگا جیسے حضرت بالول ان کو دیوانہ لوگ کہتے تھے لیکن پتا چلا وہ دیوانہ نہیں تھا وہ تو اللہ رسول کا دیوانہ تھا حقیقت میں تو وہ فرزانہ تھا تو اللہ تبارک وطالعہ ایسی دیوانگی واقع اور ایسی مجنونیت ہم سب کو عطا کرے کہ جو حقیقت میں وہ فرزانیت ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس پر رشہ کرتے ہیں تو باقی آپ کے سوالت بہت اچھے ہیں اب پہلا سوال کے جہاں تک تعلق ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روحی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس لئے کہ یہ حقیقت تو آپ نے خود بیان کر دی کہ من رعانی فقدر آنی فین الشیطان اللہ یا تمسلو بھی کہ جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا جسم و روح کے ساتھ ہی آپ کی خواب کے اندر تشریف آبری اور دیدار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سارے ہجابات ہٹا دیتے ہیں اور جب بندہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حیعت اور کیفیات میں دیکھتا ہے اور یہ تو اہل سنوال جماعت کا ہمارا حق عقیدہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد مبارک مجبل کو زندہ سلامت موجود ہیں بلکہ آپ کی وہ حیات دنیا والی حیات سے اور زیادہ قوی حیات ہے تو زندہ سلامت موجود ہیں اور ہمارے سلام سنتے ہیں ملائکہ ان کو جو بھی پیغام پہنچاتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور پوری امت پر ان کی نظر اور توجہ ہے تو ماشاءاللہ جسم اور روحی کے ساتھ وہ آپ کا دیدار ہوتا ہے اور باقی ہے کہ جو دیدار کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے ہاں بدل جاتی ہے نہیں بدل جانی چاہیے بدل جاتی ہے یہ تو نصیب والوں جن کو دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو آپ کا دیدار کسی فاسی کو اگر ہوا تو اس کے لیے آپ کا دیدار دعوت ہوتا ہے جیسے زندگی میں آپ دعوت دیتے ہیں کسی کو دعوت اسلام دے رہے ہیں دعوت ایمان دے رہے ہیں دعوت جب وہ عبادت دے رہے ہیں اسی طریقے سے خواب میں بھی اس فاسی گناہگار کو اگر آپ آئیں تو وہ آپ کی طرح سے ایک دعوت ہے اب وہ اس کا نصیب ہے اس دعوت کو قبول کر کے وہ یہ ایمان کے راستے پہ آیا تو وہ زہے قسم زہے نصیب عبادت کا ذوق پایا زہے قسم زہے نصیب جیسے زندگی کے اندر آپ نے دعوت اسلام دی دعوت ایمان دی قسمت والوں نے مانی بدنصیب محروم رہ گئے ایسے ہی اگر فاسی فاجر نے خواب میں دیکھا تو آپ کا آنا اس کے لیے ایک طرح کی دعوت ہوگی ہاں اگر اب یہ اس پر ہے کہ اس کو قبول کر کے یہ اپنی زندگی کو بدل لے اور یہ جو اب بدی سے نیکی کی طرف آ جائے تو یہ بدل جانی چاہیے بدل جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو دیدار کرتے ہیں لیکن ان کا نصیب ہے کہ وہ جو اپنی زندگی معصیت کی چھوڑ کر عبادت کی طرف آتے رہی ہیں دوسرا یہ اور تیسرا یہ ہے کہ جس کو دیدار نصیب ہو جائے اور حالت ایمان سے دنیا میں سے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہے ہاں واجب کا معنی میں شریف واجب کا معنی میں نہیں کہتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور اس کے یہ بشارت دیکھنا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کے دنیا سے چلا جانا یہ بہت بڑا ایک سائن اور بہت بڑا ایک قرینہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اسی طرح دیدار ہوگا اور آپ کا جب دیدار ہوگا تو حوض کوسر پر آپ کی طرف سے انشاءاللہ جام کوسری بھی اس کو نصیب ہوگا اور آپ کی شفاعت ہوگی اس لئے کہ بعض روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ زندگی میں جس کوئی دیدار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتباع سنت اور حالت ایمان سے وہ دنیا سے چلا گیا تو دیدار علامت اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر میں اس کے لئے شافع بن جائے گے تو اس شخص کے لئے انشاءاللہ وہ شافع معاشر ہوگے اور شفاعت اس کو نصیب ہوگی بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ